ناظرین اس ویڈیو پر مکمل معلومات بتاؤں گا چکندر کی فصل جو سچی بات ہوگی جس بات کا ناظرین مجھے پتا نہیں ہوگا میں آپ کو وہ چکندر کی معلومات میں نہیں بتاؤں گا اور میں آپ کو سب سے پہلے سپر ویزر زفر صاحب کا نمبر دے دوں گا ناظرین کوئی بھی مجھے بات کا پتا نہ ہو تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ناظرین سپر ویزر کا کام ہے کہ جس سے بھی چکندر کی فصل لگواتا ہے جس کسان سے بھی اسے وہ ساری معلومات بتاتا رہتا ہے کیونکہ اس کی ہے کہ یہ سمائلہ کے نوکری ہے مل والے اسے اس چیز کی تنخواہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی کسان ہو اگر چکندر لگانا چاہے ان کا چکندر انہوں نے لکھنا ہے کوئی بھی معلومات پوچھیں انہوں نے بتانا ہے تو ناظرین میرے بھی دوست ہیں عمیر صاحب ندیم صاحب زفر صاحب اس کے علاوہ مدسر صاحب عساق صاحب تو ناظرین ہمارے زلہ بکھر میں منکیرہ سائٹ کے ساتھ ساتھ جو ایری ہیں ساڑھے یارہ سو اکڑ کاشت ہو رہا ہے چکندر کی فصل تو میری روز بات ہوتی ہے ناظرین سپر ویزروں سے تو ناظرین وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ساڑھے یارہ سو اکڑ جو ہم نے چکندر کی فصل کے رکھے ہوئے تھے تقریبا ساری مکمل ہو چکے ہیں ایک اکڑ کی بھی جگہ نہیں ہے اب تو آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ کے جو ایری ہیں ساتھ ساتھ ابھی سے آپ رابطہ کر لیں بعد میں وقت نہیں ملے گا کیونکہ چکندر کا فصل ناظرین ایسی فصل ہے یہ پہلے لکھوانی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو جب بھی آپ کال کریں گے آپ کو بیج دے دیں گے ناظرین ایک دو ماہ چکندر لگنے سے پہلے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو بیج دیں گے کھا دیں گے سب کچھ دیں گے ناظرین جو بھی اخراجات ہوں گے آپ کے لون میں سے نکال لیں گے اس کے علاوہ جو ناظرین چکندر کی فصل ہے یہ نفع باقش فصل ہے ناظرین پچھلے سال میں نے پہلا پہلا اکڑکاش کیا تھا دو ہزار تئیس میں دو ہزار تئیس میں میں نے پہلا اکڑکاش کیا صرف ایک اکڑکاش کیا تھا صرف چیک ان کے لئے ناظرین بارہ سو سہتیس مان وزن افصال آیا تھا اور چار لاکھ تیس ہزار رپے کا بنا تھا اس کے بعد دو ہزار چوبیس میں میں نے چکندر کے دو اکڑکاش کیے دونوں اکڑکی ناظرین جو پیداوار ہے ناظرین ایک کی بارہ سو بارہ سو سے اوپر اوپر آئی جو ناظرین ایک اکڑک میں نے پہلے شروع میں پٹا دیا اس کی ایک ہزار مان دیکھر پیداوار آئی محنت میں نے ناظرین کافی کی ہوئی تھی تو مجھے اس بات کا یقین تھا کہ چکندر کا ریٹ ہی سال اچھا ہے محنت میں نے زبردست کی ہوئی تھی ایک کی ایک ہزار مان وزن آگیا دوسرے کا بارہ سو سہتیس آگیا ناظرین ایک کا ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ مجھے ملا دوسرے کا ناظرین ساڑھے چار لاکھ رپیہ ملا ناظرین جو ساڑھے پانچ لاکھ رپیہ تھا اسے لون مون نکال کے اخرجاب خادو گرہ نکال کر مجھے چار لاکھ پنجھتر ہزار پیے صافی بچت ہو گئی تھی جو باقی تھا ناظرین ایک ہزار مان والا اس میں بھی ناظرین ساڑھے تین لاکھ رپیہ مجھے بچت ہوئی یہ سچی بات ہے تو اگلے سال کے لئے میں نے ناظرین پانچ ایک اڑکاش کرنے لگا ہوں چکندر کی فصل کے کیونکہ مجھے پتہ ہے ناظرین اس کا ریڈ جو ہے نیچے نہیں آتا اس کا ریڈ جو ہوتا ہے گنے کے سرکاری ریڈ پر ہوتا ہے جو بھی گنے کا سرکاری ریڈ ملے ہمیں وہی ریڈ اس کا ملنا ہوتا ہے جیسے پچھلے سال گنے کا سرکاری ریڈ تھا چار سو بیس رپائے تو ہمیں جو چکندر کا ریڈ ملا وہ چار سو پندر رپائے بیس رپائے ملا پانچ رپائے ریڈ گنے کے ریڈ سے کام ملا تو پانچ رپائے ناظرین چکندر کا ریڈ جو ہوتا ہے گنے کے سرکاری ریڈ سے کام ہوتا ہے ہر سال اس کے علاوہ ناظرین اگر کوئی بندہ چکندر لگوانا چاہے تو میں آپ کے سامنے زفر سپرویزر صاحب کا نمبر لگا رہا ہوں تو آپ دیکھ کر فوری رابطہ کر سکتے ہیں تو ناظرین پچھلی ویڈیو میں مجھے بھائی کا کمنٹس آگئے کیا یہ چکندر کی فصل ریتلے رگبے پر بھی کاشت ہوتی ہے یا پکے رگبے پر کاشت کرنا چاہیے یا ارتی چھیکنی مٹی پر کاشت ہوتا ہے ناظرین یہ سچی بات ہے جو چکندر کی فصل ہے یہ زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کاشت پکے رگبے پر لیکن یہ زیادہ فضا نکالتا ہے ریتلے رگبے پر کیونکہ ناظرین اس نے زمین میں نیچے آلو کی طرح موٹا ہونا ہوتا ہے ناظرین اگر اس کو زمین ریتلی ملے گی نرم زمین ملے گی تو یہ زیادہ موٹا ہوتا ہے زیادہ وزن نکالتا ہے کیونکہ جتنی آپ کی زمین پکی ہوگی اس کا ناظرین موٹا کم ہوگا ریتلے رگبے پر ناظرین اگر آپ اس کو گوٹی سے گوٹی دیتے ہیں تو یہ زیادہ وزن نکال دیتا ہے پکے رگبے پر اس کا وزن ٹھیک آجاتا ہے لیکن ریتلے رکب پر آپ کوشش کریں آپ چکندر کی فصل جو ہے وہ ناظرین ریزر کرا کر لگائیں کیونکہ ریزر کرانے سے یہ فائدہ ہے ناظرین چکندر کی فصل کی جو اوڑیں ہوتی ہیں وہ پانی جو ہوتا ہے جتنا پودے کو چاہیے تو اتنا ملتا ہے زیادہ نہیں ملتا اس کے علاوہ ناظرین اکثر بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چکندر کا بیج صرف ایک قسم کا ہوتا ہے کہ دو تین وریٹیوں کا ہوتا ہے ناظرین ویسے جو ہمیں مل والے بیج دیتے ہیں وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ سارا بیج ایک جیسا ہوتا ہے ناظرین پچھلے سال جو میں نے چکندر کاش کیا تھا سچی بات ہے وہ لمبے چکندر والا بیج تھا میں نے اگیتہ کاش کیا تھا لمبے لمبے چکندر ہوتے تھے اس سال جو میں نے چکندر کی فصل کاش کی تھی دو دار چوبیس میں ناظرین ایک اکڑ جو میں نے اینڈ پر کاش کیا تھا وہ گول چکندر والا نکلا اور جو شروع میں اگیتہ کاش کیا وہ لمبے چکندر والا ناظرین کبھی بھی چکندر کاش کریں کوشش کریں کہ اگیتہ کاش کریں کیونکہ اگیتے کاش کا یہ فائدہ ہے آپ کو بھی جو ہے ملوالے لمبے چکندر کا دیں گے لمبہ چکندر جو ہے ناظرین بہت زیادہ وضع نکالتا ہے اور گول چکندر جو ہوتا ہے اتنا زیادہ وضع نہیں نکالتا اسی وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو چکندر ہے وہ اگیتہ کاش کرتے ہیں لیٹ کاشتا نہیں کرتے اگتہ کہ ایک تو فائدہ یہ ہے ناظرین اڈینڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ جو نئے کاشکار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اڈینڈ کیا چیز ہے ناظرین اڈینڈ یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس اگر اڈینڈ آپ کو سپرویزر نہیں دےگا تو آپ کا جو رقبے میں چکندر سڑ جائے گا گال جائے گا اس وقت میں آپ کا چکندر مل والے نہیں لیں گے اگر آپ کو اڈینڈ دیں گے سپرویزر تو پھر آپ سے مل والے خریدیں گے چکندر ایسے ہی نہیں خرید دیں گے تو اس لئے ڈینٹ کا بڑا مسئلہ آتا ہے آپ کوشش کریں انگیتہ کاش کریں ابھی سے ہی رابطہ کریں آپ کے پاس وقت ہے بعد میں وقت چلا جائے گا